بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہو مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو عمر بن وحب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا اللہ کے رسول کا قاسد آیا ہے باہر آؤ باہر آئے تو دیکھا سعاد الاسود تھے پوچھا کس لیے آئے ہو جواب دیا اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو عمر بن وحب نے کہا جا جا تجھے دوں گا اپنی بیٹی تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی سعاد الاسود اسی قدموں کے ساتھ واپس آگئے لیکن عمر بن وحب کی بیٹی نے ساری بات سن لی بیٹی نے عمر بن وحب سے کہا میرے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے جاؤ جا کر ہاں کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے نہ کہ میری بیٹی گزارہ کیسے کری گی آپ جا کر ہاں کر دیں میرے نبی کا حکم ہے میں گزارہ کر لوں گی عمر بن وحب مجلس میں آئے تو سعاد الاسود پہلے مجلس میں آئے بیٹی تھے اللہ کے نبی نے عمر بن وحب کو دیکھا اور کہا عمر بن وحب آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں ٹھکرائی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ میری بیٹی کا سعاد الاسود کے ساتھ نکاح پڑھیں چار سو درہم حق میرتے ہوا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ پیسے کہاں سے لاؤں میرے پاس تو حق محر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں آپ نے فرمایا تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی سعاد ان کے پاس گئے اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور چار سو درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے سعاد نے سوچا چار سو درہم تو بیوی کو حق محر دوں گا باقی میں بیوی کے لئے کچھ تعائف لے لیتا ہوں اور بازار چلے گئے بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدووں نے حملہ کر دیا ہے جیسے ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفاع کرنے کے لئے تو بیوی کے تعائف کا خیال ترک کیا ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گرا اور بدووں نے ان پر حملہ کر دیا تو اچانک دور سے اللہ کے نبی کی ساتھ پر نظر پڑی تو لبکے ساتھ تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا تب تک ساتھ الاسود شہید ہو چکے تھے اللہ کے نبی ساتھ کی طرف لبکے ساتھ کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آسو نکل کے ساتھ کے چہرے پر پڑ رہے تھے اور اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگے ساتھ تو کتنا پیارا ہے تو کتنا خوبصورت ہے تو کتنا خوشبودار ہے پھر آپ مسکرائے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم ساتھ عوض کو سر پر پہنچ گیا ہے ایک سعابی نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر آپ اچانک مسکرہ پڑے یہ سمجھ نہیں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا میں رو ساتھ کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرائے اس لیے کہ مجھے ساتھ کے جنت میں عالی شان محلات نظر آئے سبحان اللہ